اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ سویڈن سے ہوں گے آپ نے دیکھا کہ آج جو فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے اسی پر بات کریں گے جی سر کیا آپ کہتے ہیں آج کے فیصلے کے مطلق جی میں برکسہ بات گیا ہے کہ اگر جمہوریت ہے پھر فیصلہ ایک پارٹی ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے پھر اور پارٹیز بھی ہیں جو جیسے مسلمی نون ہے وہ کیوں والے بھی ہیں اس میں پیپل پارٹی بھی ہے اس میں مولا تو نہیں ہے مولا فضل اس کی پارٹی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے یہ سب لوگ باہر سے پیسہ لیتے ہیں اور ساری دنیا کو پتا ہے تو صرف انہوں نے تو نہیں لیا اگر لیا ہے تو یہ بات سچی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشنز کے لیے یا پارٹی کو ڈولپ کرنے کے لیے لوگ فنڈنگ کرتے ہیں باہر سے بیٹھیں ہم بیٹھیں آپ بیٹھیں مثلا ایک مثال کے طور پر تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ پاکستان کے خلاف پیسہ جا رہا ہے یا ٹیرورزم وہاں پہ کوئیٹ ہو رہی ہے بلکل نہیں تو یہ چونکہ یہ جو تیرہ پارٹیز اگٹھی ہیں یہ صاف ظاہر ہے سب دنیا جانتی ہے پاکستان کے دشمن ہیں اس میں بڑے بڑے کرپٹ اور مافیاز اور فاشس لوگ شامل ہیں ملہ ایک انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے ایک ایسا ملہ ہائر کیا ہوا ہے جو پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کے لوگوں کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہے اس کو انہوں نے ہائر کیا ہوا اس کو شامل رکھا ہوا ہے تو یہ جو ہماری جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو کسی پارٹی کا نہ تو ساتھ دینا چاہیے نہ اس کے خلاف فیصل کرنے چاہیے بلکہ ایک دائرے کے اندر جو قانون ہے اس میں اس کو ان کو برعمل کرنا چاہیے تاکہ پاکستان پہلے ہی آپ کو بتائے گئے پاکستان آج دنیا کے دو سو بیچ مولے گئے دو سو سولہ نمبر پر پاکستان کی لسٹ میں آگیا ہے تو دو تین ملک ہوئے جو ایسے سومالیا ہے اخوانستان ہے کوئی ایک آدھو یمن ہے تو اس کے بعد پاکستان ہے تو یہ کس نے یہاں تک پچھا دیا ہمارے یہ قرط شانسدان یہ مافیاز یہ عرام خون لوگ جو خربون پہ کھا گئے پاکستان کی بار لے گئے سر یہ بتائیے یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ لے گئے ہیں میرا سوال آ یہ ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ آٹھ سال تک انتظار کیا گیا اور آج فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت سنانے کا مقصد کیا تھا کیا یہ امران خان کو گندہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں صاحب زہر ہے مبارک صاحب کہ امران ابھی پاکستان میں نمبر ون سیاستدان ہے اس کی پارٹی نمبر ون پارٹی ہے اور وہ آگے پڑھتا جا رہا ہے کل الیکشن ہوں گے تو وہ بہت مجانٹی سے جیتے گا تو اس کو روکنے کے لیے وہ کریمینلز آپ کے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں کریمینلز بیٹھے ہوئے یہ کون سا کانون ہے یہاں پہ مبارک صاحب کے پروگرام یہ بھی ایک سوال میں کرنے والوں یہ کس جگہ کانون ہے پاکستان کا لکھا ہوا ہے کہ کریمینلز قاتل کریمینلز منی لانڈرلز اور ڈاکوز جو سب ملک کے اندر حکومت کریں یہ پاکستان کا کونسا کانون ہے یہ بھی دکھائیں نا پر الیکشن کمیشن والے اور جو آپ کا چیز جیسٹس بیٹھے ہوئے وہاں پہ اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں یہ امران کو روکنے کے لیے پاکستان کی ترقیق اور حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان کو ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ چال چلی گئی ہے یہ کون کروارے کریمینلز جو آپ کی حکومت میں ہیں وہ کریمینلز ہیں کوئی تو کہہ کہتے ہیں وہ کس کس کیس میں وہ لوگ انوال میں اور زمانتے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو اس کو رکھیں گے نا کیونکہ یہ جو بھی ہے یہ دیندار تو ہے اس نے پاکستان کا پیسہ نہیں کھا یہ غریبوں کی باتیں کرتا ہے یہ غریبوں تک پیسہ پہنچانے کے لیے پاکستان کی ترقیق کے لیے باتیں کرتا ہے اس میں مذہب کی کبھی اس نے بات نہیں کی جو کہ ہمارے ملک میں ملہ یہ وہ چور چکے جو ہیں وہ ایک دوسرے وہ کیا کہ بھکتے ہیں وہاں پہ تو یہ اس کو روکنے کے لیے ایک کوشش ہے لیکن مبارک سے میں آپ کو دیندار سے بتا رہو اس کو روک نہیں پائیں گے حجر صاحب یہ بتائیے روک تو نہیں پائیں گے لیکن ایک سوال ہے ہر حربہ استعمال کر رہے کوئی موقع جانے نہیں دے رہے کبھی کسی طرف سے گیر لیتے ہیں کبھی کسی طرف سے پریشانی کبھی کچھ کبھی کچھ تو یہ پیسہ تو اسی چیز کا انہوں نے لیا کسی دوسرے ملک سے بالکل صحیح ہے آپ کے سامنے شبوس موجود ہیں وہاں پاکستان کے اندر عدالتوں کے اندر اور نیب نے ان کے دونے بائیں سے پیسہ ملتا ہے کون کون دیتا ہے وہ آپ کو پتا ہے لوگ سارے لوگوں کو پتا ہے ان کو کون پیسہ دیتا ہے اور پیسہ کسی نہیں دیتے ہیں کہ پاکستان کو ڈبویا جائے حقیقت میں پاکستان کو ڈبونے کے لیے سب چالے ہیں پاکستان کے لوگ جب پاکستان ڈوب جائے گا پاکستان کے لوگ سرگوں پہ آ جائیں گے بھوکیں ننگے ہو جائیں گے اور یہ تو بیٹنے والے لوگ ہیں انہوں نے پہلے خرموں پہ اس لیے نکالے تھے کہ پاکستان گر جائے گا لیکن گرہ نہیں ہے لوگوں سے مانتاں کہ ابھی تن تو چل رہے ہیں لیکن یہ صرف پاکستان کو گرانے کے لیے اس کو گرے گرے میں لے کے آ رہے گی یہ بندہ بھی جب بھاگ جائے گا پاکستان ایسی ہے جیسے گھر روپے جو پہلے ہی ہے پاکستان تو پاکستان جو ہے وہ اس کی جو اثریت ہے جو اس کی وہ ایک طاقت ہے عوام کی جو بھی لوگوں کی وہ ختم ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ یہ باہر کے بلد پیسہ دے رہے ہیں ان کو پاکستان کے دشمن بہت ہے پاکستان دنیا میں اور ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں جو پہلے ہی پاکستان کے دشمن ہے سر یہ بتائیے کہ پاکستان کا تو پہلے ہی برا حال ایک طرف سلاب آیا ہوا ہے بارشی ہے کوئی میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا وہ گریب جو ہے وہ کوئی مر گیا ہے کوئی اسی کا گھر گرک ہو گیا کوئی خود گرک ہو گیا تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیاستدار نے چاہتے کیا ہے ان کا مشن کیا ہے گریب تو مرا ہوا پہلے آپ یہ کس کو مارنا چاہتے ہیں سیاستدار مبارک صاحب یورپ کی طرح تو لوگ نہیں ہیں یہاں پہ تو پڑے لکھے لوگ مچیر لوگ دیانتدار لوگ ملک کے وفادار لوگ ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے ان کے پاس ایک ویان ہوتا ہے وہ سیاست میں آتے ہیں ملک کو ڈیولپنگ یا اس کو ترکھی جانے کے لیے پاکستان میں تو کوئی ویان ہی نہیں ہے پاکستان میں تمام گنڑے کاتل چوک ڈاکون لٹیرے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سیاستدار بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی پیسہ ہے کس کا غریب کا پیسہ ہے غریبوں کی زمینیں بیٹھ کے کھا گئے زمینوں کی مکان بیٹھ کے کھا گئے وہ سارا پیسہ انہوں نے آپ ان کے گھر دیکھیں پہلے یہاں یورپ میں میں چھوٹی مثال دوں گا یہاں کا مجیر آدم ایک فلیٹ میں رہتا ہے اور وہاں پہ دیکھیں ایم این ایس وہ دو دو سو کنال کے مکانوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پھر وہ پیسہ ہم کے پاس کہاں چاہتے ہیں نہ ان کے پاس تعلیم ہیں نہ وہ لوگ وفادار ملک کے تو یہ یہ کس نے کیریئٹ کیا ہے سب کچھ یہ پچھتر سال سے یہی جو ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے آرام کا پیسہ ہی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیس جو انہوں نے آج فیصلہ تو نہیں دیا انہوں نے ایک نوٹس جاری کر دیا کہ ان سوالات کے جواب دے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے عمران خان کو ناہل قرار دینے میں یا اس کی پارٹی پر کپندی لگائیں گے یا ان پر کچھ جرمانہ کریں گے جو اصل گیم ہے وہ ستر صفے ہیں اس میں بے شمار چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ پیسے آئے کہاں سے ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے عمران خان کو کسی نہ کسی مہانے ناہل قرار دروا دیا جائے کبھی بھی نہیں دیکھیں مبارک صاحب عمران کو اکیلا آدمی جو نہیں ہے عمران کی بہت بڑی پارٹی آزاروں اس میں وکیلیں بڑے بڑے قابل لوگ وکیل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیسے ہیں یہ وہی ہے کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا تو میں کھانے نہیں دوں گا کسی نے کہا تھا تمہارے آٹے میں نمل ڈال دو گا تو بھی نہیں کھا پائے گا لیکن ایسی بات نہیں ہے ابھی دنیا بہت اڑواس ہو گی ہے دنیا سب جانتی ہے سب کھیل کیا ہو رہا ہے چونکہ آپ کے ادارے کمزور ہیں وہاں پہ رول افلا کی رول افلا نہیں ہے اس مرد کے اندر اس میں گنڈائزم ہے یہ گنڈے چلا رہے ہیں نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوا نین نیم وہ تو آئی پہلے تلاوت کرانے مجید کی سنائی گئی پڑھی گئی وہاں پہ پھر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ آپ نے سنا ہو گا دیکھیں مبارد صاحبہ ابھی بات یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشنر کے خلاف انہوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اٹھائیں اور وہ عدالت تک لے کے لانی بات ہے اس کو ہوئی تو اندر سے بہت تکلیف اس کے پیچھے بھی لوگ انڈرگراؤنڈ اس کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں یہی اکومت والے لوگ جو کرمینلز ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کسی طریقہ سے اور ان کو خطہ صرف عمران سے ہے کیونکہ عمران ہی ایک ایسا بندہ رہ گیا ہے پاکستان میں جو دیانہ دار بھی ہے اور ملک کو آگے چلانے کے لیے اس کی ایک وی این ایک سوچ ہے اور لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور پہ تر ساتھ یہ کھانے والے جو ہیں ان کے ابھی پاؤں اکھڑتے جا رہے ہیں یہ پاؤں اکھڑے ہوئے ان کے اور پہلی بات یہ جیسے میں نے سوال کہے کون سر قانون ہے کہ کسی ملک کے اندر ایک قاتل ایک کریمینل ایک چوب ڈاکو لوٹیرا بلنڈرز کیا کیا وہ کرنے والے حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں صرف پاکستان ہے آخر پہ ایک بڑا مزے کا سوال آپ کے لیے ہے کہ یہ جو فیسرے کی کاپی ہے وفاقی حکومت کو بیجی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف کاروائی کرے تو ابھی آپ نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ کاپی بیجی گئی اب وہ فیصلہ کریں گے اب چورو ڈاکو فیصلہ کریں گے ایسے کریں گے نا چور ڈاکو جو ہیں اگر آپ کے ادارے دیانداری سے کام کر رہے ہیں مداخلت کرنے والے ادارے جن کا کوئی کام نہیں ہے مداخلت کرنا اور ججز جن کا اصل کام ہے لوگوں کو انشاف دینا اور یہ الیکشن کمیشنر کیا چیز ہے یہ جج ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کر رہے ہیں وہ پمپ کر رہے ہیں کہ تم جلدی کرو اس کو کچھ کرو لیکن مبارک صاحب میں ایمانداری سے کہتا ہوں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا چیلے جی بہت شکریہ آپ کا ساتھ انشاءاللہ جی بہت شکریہ نظرین سوال وہی ہے کہ آٹھ سال یہ فیصلہ سنایا نہیں گیا اب آپ نے دیکھا ایک دام ان کو یاد آگیا سبسکرائب کریں جڑے رہے ہمارے ساتھ